ایدی ہوم میں پرورش پانے والی لڑکی دنیا کی نمبر ون سپورٹ شو کمپنی میں آلہ عدے پر ملک کا نام روشن کرنے لگی رابیہ بانو عثمان نے اپنی تمام تر کامیابیوں کا سہرہ بلکیس ایدی کے نام کر دیا رابیہ بانو عثمان کہتی ہے بلکیس ایدی کے وفات کے بعد وہ ایک بار پھر یتیم ہو گئی ہیں اٹھائیس سال پہلے ایدی کے جھولے میں لاوارس چھوڑ دیے جانے والی ننی بچی آج دنیا کی نمبر ون سپورٹ شوز کمپنی میں آلہ عدے پر اپنا اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں رابیہ بانو عثمان امریکہ میں ڈسٹرک اٹرنی آفیس یو ایس کانگریس یو ایس سینٹ میں ڈرنشپ بھی کر چکی ہیں اور سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی لاؤ میں ماسٹرز کی ڈگریز میں بھی نام کما چکی ہیں رابیہ بانو عثمان اپنی تمام تر کامیابیوں پر اللہ کے بعد بلکیس ایدی کی شکر گزار ہیں رابیہ بانو عثمان نے کہا کہ مجھ جیسی لاوارس بچی اگر اپنے خواب پورے کر سکی تو اس کی وجہ صرف بلکیس ایدی تھی عبدالستر ایدی کے انتقال کے بعد ہم یتیم ہوئے تھے بلکیس ایدی کی موت نے ایک بار پھر ہمیں یتیم کر دیا لیکن مجھے زندگی بھر اس بات کا فخر رہے گا کہ میں ایدی ہوم میں پلی بڑی ایک بچی رہی ہوں